اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسپچول نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمن ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو فرینڈز بہت زیادہ امپورٹٹ ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو پریکٹیکل سینٹر کے جو نائنھ کلاس کے کمپریہنسیب اگزیم ہوئے تھے 2022 کے اسلامیات کا جو پپر تھا اس کے کوریکٹ ایم سی کیوز آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو کی پیڈی ایف لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ اس کو بہ آسانے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیوز نمبر ون سے پختہ اور اٹل نظریات کو کہا جاتا ہے اقائد اسلام کے ارکان کی تعداد ہے پانچ ان پر توریت نازل کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی ذات میں یکتا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں صورتوں کی تعداد ہے ون ہنڈرڈ فورٹین قرآن میں مکی صورتوں کی تعداد ہے ایٹی سیمن قرآن کریم میں آیات کی تعداد ہے فور ٹائم سکس یعنی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت پر نیکیاں ملتی ہیں دس قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد ہے ٹوئنٹی سیون انبیاء کرام میں سے خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ کے لغوی معنی ہیں گرہ باندھنا عربی زبان میں پڑوسی کو کہتے ہیں چار اہلی وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہاں ناصل ہوئی غار حیرہ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز یعنی جسے عربی میں صلاة کہتے ہیں اماد کا لفظی مطلب ہے ستون علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے قرآن نے ہمیں یہ دعا سکھائی اے رب میرے علمیں اضافہ فرما جو دوسروں کو نفعہ پہنچانتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے خیر الناس الراشی کا مطلب ہے رشوت دینے والا جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہو دوسرے مسلمان قیامت کے روز سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا صلاة نماز کا عشرہ مبشرہ کی تعداد ہے دس آیت کے معنی ہے نشانی سب سے پہلے یہ عبادت فرض ہوئی صلاة اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کی تعداد ہے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار رشتہ داروں سے حسن سلوک کہلاتا ہے صلح رحمی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اکرا کے معنی ہے پڑھ یہ تھی فرینڈ تیس امزی کیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایہوپ کے یہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اب ایک نظر ہم لوگ اس کے شوٹ کو سرانسلس کی طرف دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس یہاں پر پانچ قرآنی آیات گیوین ہے جن میں سے کسی آپ نے دو آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو ہے وہ پرنی ہوگی اس کے بعد مندرجہ زیل احادیث میں سے کسی دو احادیث کا ترجمہ اور تشریح تحریر کیجئے یہاں پر آپ کے پاس یہ ساتھ حدیثیں گیوین ہیں جن میں سے آپ نے کسی دو کی ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی آپ کے پاس یہاں پر ٹوٹل بارہ شوٹ سوالات گیوین ہیں جن میں سے کسی آپ نے چار کے جو ہے مقتصر جوابات دینے ہیں قرآن کریم کے مشہور نام تحریر کیجئے یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے عمر بالمعروف و نحی عن المنکر سے کیا مراد ہے حدیث کے لقوی و استلاحی معین تحریر کیجئے نبی اور رسول کسے کہتے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کا فرق واضح تحریر کیجئے یتامہ کے اموال کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہیں اللہ کی ذات ازلی و عبدی ہے وضاحت کیجئے اشرہ مبشرہ کے نام تحریر کیجئے رشوت کسے کہتے ہیں وضاحت کیجئے قرآن کریم کی پہلی وحی کا ترجمہ تحریر کیجئے جابر بن حیان کی کون سی مشہور ایجادات ہے آباتیں ہیں حملوں حصہ عجیم تفسیری جوابات کے سوالات کی طرف تو انہیں دیکھ لیں دفعہ حدیث و سندت پر مضمون تحریر کیجئے حقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفسیلی نوٹ تحریر کیجئے غزوات میں سے چند غزوات کا اجمالی تعارف پیان کیجئے زوجین شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض پر نوٹ لکھئے علم کی اہمیت و افادیت پر مضمون تحریر کیجئے قرآن کریم کا جامعہ تعارف کیجئے تعارف تحریر کیجئے حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجئے عقیدہ توحید کی وضاحت کیجئے حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجئے عقیدہ ختم نبوت کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجئے واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اس پر ایک مقتصر نوٹ تحریر کیجئے یہ تھا فرینڈ پریکٹیکل سینٹر کا کلاس نائن کا اسلامیات کا پیپر جس کو میں نے آپ لوگ کو کپلیٹلی ایکسپلین کیا ایم سی جوز آپ کو سولف کروائے آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سارے سواج میں آگئے ہوں گے کوئی کیوری ہو تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ